اچھا بھئے گزشتہ سباک میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ مستقل ہوتا ہے اس کو جب بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑا جائے تو ربط کی ضرورت ہے اور وہ ربط آئیت کہلاتا ہے آئیت کہلاتا ہے اسی طرح شیبے جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو آئیت کی ضرورت پڑھے گی آئیت ربط ضروری ہوگا وہاں پر اور جار مجرور کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا یا تو یہ فعل سے متعلق ہوگا یا اس میں فائل سے یا اس میں مفعول سے یا صفت مشبہ سے یا اس میں تفضیل سے یا مبالغے کے سیغے سے یا اس میں فعل کے ساتھ اور اگر ان میں سے کوئی ایک جملے میں موجود ہے اور یہ اس سے جڑ سکتے ہیں تو اسی سے جوڑ دیں اور اگر یہ اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتے تو پھر اس کے لئے محضوف نکالیں گے اور اگر ان کا متعلق محضوف ہو تو یہ ظرف مستقر کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں مستقر کہلاتے ہیں کہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا ہے اور یہ بھی ذابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ عموماً اس نکرہ کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا اور اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ بھی عموماً ظرف مستقر ہو کر اس کے لئے صفت بنے گا جبکہ معارفہ کے بعد اگر فیل آئے تو پھر وہ حال بنے گا بشر دے کے خبر وغیرہ نہ بن رہا ہو اگر خبر بن رہا ہے پھر تو الگ بات ہے تو کبھی حال بھی بنے گا اور اسی طرح معارفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ بھی اس کے لئے کیا بنے گا حال عموماً بنے گا اور یہ بھی آپ کو بتلایا کہ ظرف مستقر کلام عرب میں آپ کو چار جگہ ملے گا خبر کے مقام میں صفت کے مقام میں حال کے مقام میں اور سلے کے مقام میں چار جگہ ظرف مستقر آئے گا اس کے علاوہ کہیں نہیں آئے گا اور ایک یہ بات کل میں نے آپ کو بتلائی کہ نکرہ کی اضافت اگر نکرہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے ہاں اگر نکرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو جائے تو پھر وہ معارفہ بن جاتا ہے اچھا اب کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھئی غابت 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 اچھا اب کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھئی اچھا اب کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھئی جی کون کرے گا ترکیب بھئی چلیے جی کیجئے بھئی غابت 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 اشمس مرفو لفظا اشمس مرفو لفظا فاعل غابت 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 شمس شمس کو آپ اس کے لئے کیسے فاعل بنا رہے ہیں معلوم ہوا فعل مؤنس بھئی تانیس کی تا لگی ہوئی ہے تو کیا کریں گے تا لگی ہوئی ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا اثنات کسی مونس کی طرف ہو رہا ہے کیا جواب ہے بھئی اس کا میں نے بتلایا تھا شم کالا ساربی میں مونس زیماری ہے تو یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتا اس لیے فیل بھی مونس آیا لیکن چونکہ یہ مونس سے غیر حقیقی ہے اس کیلئے مذکر فیل بھی آ سکتا ہے دونوں جائز ہیں اس شم تو مرفو لفظان موصوف بھئی شاہ باش دی پوری ترکیب کرو میں نے کیا بتلایا تھا اس میں فائل آجائے تو اس کا فائل دیکھو اس میں مفعول آجائے اس کا نائی فائل دیکھو صفت مشابہ آجائے تو اس کا بھی فائل دیکھو اس میں تضلیل آئے اس کا بھی فائل تلاش کرو مونیر کس وزن پر ہے ہاں یہ اس میں فائل شاہ باش بھئی کس باپ سے کس باپ سے بنے گئے بابے بابے فائل سے بای شاہ باش مونیر کس بای شاہ باش اور یہ بھی میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ اس میں فائل اور اس میں مفعول پر جو الفلام آئے وہ الفلام اسمی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ دراصل اس میں یہ اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے الفلام کی صورت میں آیا ہے تو اب اس کی تعویل بھئی تو الفلام بمانے کس کے ہوا اللذی کے یہ تو اللذی تو مذکر کے لئے آتا ہے آپ کس کی صفت بنا رہے ہیں شمس کی تو مونس نکالو بھئی کیا نکالیں گے اللذی اور مونیر جو ہے یہ کون سب یہ ہے اس میں فائل لیکن یہ اس میں فائل تو مفرد ہوتا ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ یا شیب جملہ شیب جملہ جملہ تو نہیں بنتا اور موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوا کرتا ہے تو یہ اس میں فائل اس سے جملہ بنا لو یعنی فیل بنا لو گئی منیر سے کیا بنا لیں گے آنارہ کیا بنا لیں گے بابی فائل ہے نا آنارہ یونیر انارہ تن فہوا منیر جی جی اللہ تی آنارہ منیر ہے مذکر ہے تو آنارہ سیل بھی میں نے کونسا نکالا مذکر والا آپ کیجئے اللہ تی یہ تو اس میں موصول کی ترقیب آگئی یہ تو ابھی شروع نہیں کی ہفتے سے انشاءاللہ اس میں موصول کی ترقیب بھی کر لیں گے تو یہ اللہ تی آنارہ پھر نکالیں گے کیونکہ اللہ تی مونس ہے تو فیل کے اندر ہمیں ضمیر بھی کونسی چاہیے مونس کی چاہیے بھئی تو یہ میرا آپ نے ابھی یہ ترقیب پڑی نہیں ورنہ جب آپ آئید لوٹاتے تو آپ کو غلطی کا پتہ چل جاتا کہ آنارہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ لوٹانی ہے اللہ تی کو اور اللہ تی کو تو ہوا ضمیر نہیں لوٹ سکتی پھر کونسی ضمیر بنا لیتے آپ ہیہ تو وہ کس فیل میں آتی آنارہ کے اندر آتی ہیہ ضمیر لوٹاتے گئی تو پھر اس فیل اپنے فائل سے مل کر سلا ہوا موصول کا موصول اپنے سلے سے مل کر صفت ہوئی کس کی آش شمس کی بھئی چلیے پوری ترقیب آپ اسی طرح کر لیجی المونی راتو جی اے راب مرفو لفظ سیغہ اس میں فائل المونی راتو کرو بھئی سمجھ میں کیونکہ آپ ضمیر جب لوٹائیں گے پھر آپ غلطی خود ہی پکڑ لیتے میں نے اسی لئے جان بوچ کر مذکر لکھوا آیا تھا کہ آپ ضمیر لوٹائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ضمیر اندر اس کا فائل جو راجے ہے الشمس کو جی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے الشمس جی جی لفظان جار مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے غابت کے ساتھ ترکیب کیجئے جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے بھئی غابت کس میں کناروں پہ آسمان کے کنارے جی جڑ رہا ہے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے غابت شمس المنی رت فی الافق ترجمہ بھئی ہاں چھپ گیا روشن سورج افق کے اندر افق میں جی اگلا جملہ لکھئے قرأتو 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 مقدمہ 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 تو نوویر القلوب علیہو کون کرے گا ترکیب بھئی جی آپ کی جی قرأتو فیل و فائل آگے نہ جائیں پہلے فائل تو بتا دیں کیا ہے فائل ہاں تازمیر مرفو محل فائل اعراب سب سے پہلے مقدمہ منصوب منصوب کیوں کہا آپ نے مفعول بھی ہی بنے گا لفظا کیوں کہا کیسے تلفظ کر کے دکھائیں مقدمہ تن بھئی شاوش مقدمہ تن منصوب لفظا موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے بھئی شاوش نقرہ کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ اس صورت میں عموماً کیا بنتا ہے موصوف صفت بھئی جی تنور فیل تنور فیل اس کے اندر ہیا ضمیر اعراب اس کا پہلے ہیا ضمیر مرکو محلن جو اس کا فائل ہے کس کو راجے ہے مقدمہ کو راجے ہے یہ عائد بھی آ گیا بھئی زمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے مقدمہ بھی مونس زمیر بھی مونس واحد جی بھئی بھئی لفظاً مفعول بھی بھئی لفظاً تلفز کر کے دکھائیں سنور القلوب جی یہ منصوب لفظاً مفعول بھی بھئی 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 القلوب کو مفعول بھی کس کے لئے بنایا آپ نے دو فیل آرہیں قرآت بھی اور تنور بھی تنور کے لئے القلوب مفعول بھی اور اليوم یہ بھی کس لئے مفعول بھی ہے شاوش منصوب لفظاً مفعول بھی ہوا تنور کے لئے جی فیل اپنے فائل مفعول بھی اور مفعول کی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی مقدمہ کیلئے اور یہ پورا جملہ منصوب محلن ہے منصوب اس لئے کہ موصوب منصوب تو یہ جملہ بھی منصوب ہے وئے اور محلن اس لئے کہ جملہ مبنیات میں سے ہے وئے مبنی ہے وئے حتیٰ کہ بعض تو کہتے ہیں مبنی الاصل ہے یہ صفت ہوئی موصوب کے لئے موصوب اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی یا خبری یا ہوا روانگی سے پڑھئے ترجمہ کیجئے پڑھا میں نے ایسا مقدمہ کہ وہ آج منور کرتا ہے دلوں کو کہ وہ آج یہ بات بنتی ہے منور کرتا ہے آج دلوں کو آج کی دن منور کرتا ہے معلوم آگے پیچھے کبھی پڑھیں تو منور نہیں کرتا بھئی منور کرتا ہے دلوں کو آج بھئی کیا کریں بھئی کیا خرابی آئی بھئی ہاں دیکھا اب آپ نے ترجمہ اس کے ساتھ جوڑ کر کیا تو پھر معنی خراب معلوم ہو آپ نے مفعول فی تنور کے لئے جو بنایا وہ ہونا چاہیے قرآتو کے لئے تو پڑھا آج میں نے پڑھا میں نے آج ایسا مقدمہ جو دلوں کو منور کرتا ہے اب بات کیا بن گئی ٹھیک ہو گئے بھئی تو اليوم کو مفعول فی بنائیں کہ قرآتو کے لئے اگلا جملہ لکھئے بھئی قرآتو مقدمہ ہیہ ہیہ تنوویر الخلوب ہیہ تنوویر الخلوب چلیے بھئی کون کرے گا ترکیب بھئی چلو بھئی تم کرو بھئی ہاں تم کرو قرآتو فیل بھا فاعل اعراب تازمیر مرفو محل فاعل اعراب مقدمتا منصوب لفظا مفعول بھی ہاں مقدمتا منصوب لفظا محصوف آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ محصوف ہے بھئی بتائیے بھئی پتا کیسے چلا آپ کو بھئی دیکھو نکرہ کے بعد نکرہ رہا ہے اور نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں محصوف صفت مقدمتا یہ بھی نکرہ اور آگے پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ ہے یہ مبتدہ ہے اور تنور بھئی دیکھو جملہ اور جملہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے نکرہ کے حکم میں تو جب فیل آتا تھا تو فیل بھی کیا بنا کرتا تھا صفت کیسے بنتا تھا جملہ ہو کر کیسے صفت بنتا تھا جملہ ہو کر تو یہ میں نے کہا اسی جملہ اسمیاں لے آیا تاکہ یہ بھی سمجھنے کہ صفت جملہ اسمیاں یہ عائد ہو گیا اعراب بتاؤ اس کا منصوب محلن بیس صرف یہ ضمیر کو صفت میں نے بنایا یا پورے جملے کو بنایا پورے جملے کو جب صفت بنائے پورے جملے کو جب حال بنائے پورے جملے کو جب کیا بنائیں خبر وغیرہ بنائیں تو اس صورت میں اس کے اجزاء پہ نہیں وہ عراب آئے گا بھئی سمجھ میں آیا پورے جملے پہ محلن عراب آئے گا باقی اجزاء اسی طرح اس کے پہلے بنا لو سارے پھر اس کو جوڑ دو بھئی اعراب ہاں مبتدہ میں نے بتا بھی دیا تھا یہ مبتدہ ہے تو مبتدہ کا کیا عراب ہوا کرتا ہے مرفوع ہیہ مرفوع کون سا مرفوع ہاں ہیہ ضمیر مرفوع محلن مبتدہ جو روٹ رہی ہے مقدمتن کو یہ آئید آگیا بھئی آگے جی تنور رفیل ہیہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل اعراب القلوب منصوب لفظا مفعول به بیت فیل اپنے فائل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لئے یا مفتدہ کے لئے کیسے خبر بنا دیا آپ نے اس کے لئے تو خبر آپ اس کو نہیں بنا سکتے کبھی بھی نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں خبر کیوں نہیں بنا سکتے بھئی ربط نہیں دیا آپ نے بھئی کہاں سے آپ اس کو ربط دے رہے بھئی اس خبر کیسے بنا رہے پہلے ربط دو بھئی جے ہاں اس کے اندر بھئی ضمیر ہے ہیا کی تنویر کے اندر جو انہوں نے کس کو راجے کر دی مقدمہ کو جوڑنا ہے ہیا کے ساتھ اور راجے کس کو کر رہے ہیں مقدس کے ساتھ جملے کو جوڑ اور ضمیر بھی اسی کو لوٹ رہی ہاں آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا ضمیر کو ضمیر لوٹ رہی ہے ہیا کو ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے میں نے بتایا ایسا تعبیر بدل لو ہیا ضمیر مبتدہ کو لوٹ رہی ہے آپ کو اشکال ہوا جو بھی آئے اس سے غرض نہیں بس دیکھو مطابقت ہے یا نہیں وہ بھی ہیا یہ بھی ہیا تو اب کہو جو ہیا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے جس سے جوڑنا ہے آئیت ہی اسی کی طرف ہوگا تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی ہیا کے لئے اور ہیا مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی مقدم مطن کے لئے اور وہ اپنے فائل مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑھئے بھئے سرجمہ کیجئے پڑھا میں نے ایسا مقدمہ کہ منور کرتا ہے وہ دلوں کو سرجمہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا پچھلے جملے کا بس ترکیب میں نے آپ کو بتلانا تھی تو دیکھو کبھی کبار اب اس خراتو کے اندر میں نے آپ غابطہ لکھوایا تھا کہ فیل کیا جانے کے بعد مرفوض صرف فاعل آتا ہے اور کوئی چیز مرفوض نہیں آتی لیکن آج آپ دیکھ جملے بھی کیا ہے خبر بن رہا اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوض ایسا ہوگا کبھی کبار آگے اگر پورا جملہ آ رہا ہے اور جملہ حال بن رہا ہے یا صفت بن رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا مرفوض ہو سکتے ہیں لیکن قلیل ہوں گے قلیل اگلا جملہ لکھ ہے مرارتو بی راجل من قریش من قریش کون کرے گا اس کی ترقیب بھئی جی کیجئے مرارتو فیل با فائل کون سی زمیر تو غن زمیر مرخو محلا اس کا فائل با جار رجل اعراب بتا رجل مجرور لفظا موصوف بی من جار قریش مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابت فیل کے ساتھ بھئی جی فائل تو بتایا نہیں آپ نے ثابت فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرخو محلا اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے کس کو پریش کو لوٹ رہی ہے تو زمیر پہلے آگئی مرجع بعد میں آیا ترجمہ ہوا سابت ہوا ہوا سے کون مراد ہے خوریش ثابت ہے خوریش من خوریش ان کس سے خوریش سے ثابت ہے خوریش خوریش سے یہ کوئی بات بنتی بھی ہے ہاں آپ نے رجل ان کو موصوف بنایا تھا تو یہ آئید چاہیے ہمیں یہ ثابت کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو یہ آئید ہے بھئی فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا پہلے جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہاں جاہ جرور مل کر متعلق ہوئے کس سے مر تو فیل شاہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فیلیہ خبریہ ہوا روان کی سے پڑھئے بھئی مر ر تو بی رجول من بی رجول من قریش بھئی اچھا بھئی ترجمہ کیجئے ہاں میں گزر ایک ایسے آدمی پر جو کہ قریش میں سے ہے یعنی قریشی ہے بھئی اچھا بھئی آپ نے من قریش کو سیل سے متعلق کیا مفرد سے متعلق کر کے دکھاؤ یہاں پر بھئی سابطہ سے اس میں فائل بناؤ بھئی کس سے جڑے گا بھئی من قریش سابطن سابطن یا سابطین بھئی سابطین نکالیں گے کیونکہ سابطین نے کیا بننا ہے صفت بننا ہے پہلے تو سابطہ نکالا تھا وہ تھا جملہ اور جملہ تو مبنی ہوتا ہے اسے تو اعراب نہیں آسکتا بھئی لفظا ہاں سابطین تو مفرد ہے اس پر تو اعراب لفظوں میں آسکتا موصوف مجرور تو صفت بھی کیا نکالو مجرور اور یہ پھر اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہوگا فیل کیا بنا تھا جملہ اور یہ شبے جملہ ہوئی اگلا جملہ لکھئے بھئی اکل تو اکل تو طعام طعام تو حبو ہو تو حبو ہو فی لائل فی لائل کون کرے گا ترکیب بھئی جی کی جی بھئی بھئی اکل تو فیل بفا فائل تو زمیر مرفو محل اس کا فائل ترکیب ترکیب ہاں ہاں شاہ شاہ کیونکہ یہ موصوف اسی ہے کہ نکرہ اور نکرہ کے بعد کیا رہا ہے فیل آ رہا ہے تو یہ موصوف بنا جی آگے تو حب و فیل ہیا زمیر بھئی اس کے اندر مرفو محل اس کا فائل بھئی جی کس کو لٹائی زمیر بھئی مخاطب کا صیغہ بناو اس کو مخاطب کا تو حب فیل بھائی فیل بھائی ہے فائل تو بتلاو اس کے اندر انتہ زمیر ہے مرفو محل اس کا فائل کون سی زمیر ہا لفظ کون بھئی وہ جو ہا قائدے میں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں بھئی کیسے پڑھتے ہیں بھئی اس سے پہلے کیا آتا ہے حمزہ ہا یہ حرف ہے نا تو حرف کا نام لو سجی ہا اے راب محل منصوب جی مفعول بھی فی جارا اللیلی مجرور مجرور لفظ انشابش جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تو حبو یہاں دو خیل آرہے ہیں اکل تو بھی اور تو حبو بھی بھئی کس سے جوڑا آپ نے تو حبو سے بھئی اچھا اب سمیٹھ یہ سب کو بھئی بھئی اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی طعام کیلئے بھئی آپ نے کیسے پورے جملے کو صفت بنا دیا طعام کیلئے بھئی صفت کیسے بنایا کوئی ربط نہیں دیا آپ نے تو حب بہو کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ملی ہوئی ہے مفعول بھی یہ کس کو راجے ہے طعام کو بھئی سمجھ میں آئیت کی ضمیر ہونی چاہئے یہ نہیں کہ ہمیشہ فائل کی ضمیر ہوگی کوئی ضمیر ہونی چاہئے جو ربط تے بھئی یہ آئیت تو پھر یہ عقل تو فیل کیلئے فیل ہاں فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کا جمعہ خیر دیا جی روانگی سے پڑھ یہ عقل تو طعام تو حق ہو فی لیلی ترجمہ کیجئے جلدی جلدی کھایا میں نے فعام کھایا میں نے ایسا کھانا تو حب ہو ترجمہ شیخ کے مطابق کرو کہ پسند کرتے ہو آپ بھئی کیا ضمیر فائل کونسی ضمیر تھی انتا اس کے مطابق تو حب انتا بھئی کہ پسند کرتے ہو آپ اس ضمیر کس پر آجے تھی کھانے کہ پسند کرتے ہو آپ اس کھانے کو فی لیلی کس وقت میں رات میں بھئی جی یہ ترجمہ ہوا کہ آپ پسند کرتے اس کھانے کو رات میں آپ فی لیل کو اکل کو سے جوڑیں بھئی کھایا میں رات کو ایسا کھانا جس کو آپ کیا کرتے ہیں پسند کرتے رات کو میں ایسا کھانا کھایا جسے آپ پسند کرتے ہیں کس سے زیادہ جڑ رہا ہے بھئی اکل کو سے جڑ رہا ہے زیادہ بھئی زارہ بھتو زیاد زارہ بھتو زیاد بیعفا بیعفا اشتریتو من عمر اشتریتو من عمر بیتر ہمین بیتر ہمین لکھ لیا بھئی کون کرے گا ترکیب اس کی بھئی جی کیجئے بھئی زارہ کو فیل با فائل طوبون ضمیر اس کے اندر اس میں مرفوع محل اس کا فائل زیادہ منصوب لفظا مفہول بی با جار رہ آفا مجرور تقدیر بھئی بھئی مجرور تقدیر آپ نے کیوں کہا بھئی تقدیر کیوں کہا یہ کون سے قسم ہے سولہ قسموں میں سے اس میں اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں کیا آتا ہے حالف مقصور آتا ہے اس میں منخوس میں نے علامت بتلائی تھی کہ اشتباع ہو جاتا ہے منخوس ناقص سے ہے ناقص بھئی تو ناقص کس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف ہے تو یہاں بھی منخوس وہ جیسے قاضی ہے آخر میں یا آئے اما قبل قصر آسا تقدیرا مجرور کیا بنایا موصوف شاباش کیسے پتا چلا آپ کو موصوف ہے نقرہ کے بعد فیل آیا شاباش اشترائی تو فیل با فائل تو انزمیر مرفو محلن اس کا فائل آزمیر منصوب محلن مفہول به من جارا عمر مجرور لفظ محلن جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اشترائی تو فیل کے ساتھ جی با جار را در مجرور لفظ سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے تسنیہ ہے اور اس کا اعراب حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ آتا ہے عربی یا پر تلف کر رہے ہیں اس وقت اسے مجرور لفظ ہوا جار مجرور یہ بھی مطالق ہوئے کس کے ساتھ بہشترائی تو فیل کے ساتھ جی ہاں اشترائی تو فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی اور متعلقین سے مل کر یہ جملہ فعلی خبری ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے عصا کے لیے پھر وہ ہی بات بار بار آ رہی ہے آپ نے ربط کوئی نہیں دیا صفت جملے کو جوڑ دیا ہاں اشترائی تو ہو کہ آخر میں جو ہا ضمیر آ رہی ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے عصا کو ضمیر مرجع میں مطابق موجود ہے وئی جی تو عصا موصوف آگے پورا جملہ اس کی صفت موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے با جار رہ کے لئے جار مجرور مل کر متعلق سے ضرب تو فیل کے ساتھ ہوئے ضرب اپنے فائل مفرول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے ضرب پڑھئے اس کو روانگی سے اشتارہ ہی تو جی اشتارہ کا تو یہ حمزہ گرے گا نہیں بھئی جی گر جائے گا کہ نہیں گرے گا کیوں بھئی کیا یہ کون سا باب ہے اشتارہ باب افتعال باب افتعال کا حمزہ کون سا ہے حمزہ وصل ہے یا اصلی ہے بھئی حمزہ وصل درج عبارت میں ہمیشہ اگر کہیں اس کو برقرار رکھا تو یہ غلطی ہے اور عموماً عبارتوں کے اندر ہم برقرار رکھتے ہیں بھئی عموماً برقرار رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو حالانکہ اس کو برقرار رکھنا درج عبارت میں یہ غلطی ہے آگے انشاءاللہ مجھے پھر یاد کروائیے گا جگہ جگہ کتابوں میں ایسا آتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بھئی سمجھ میں آیا شافیہ کے عبارت ہے وَإِثْبَاتُهَ وَصْلًا لَحْنٌ بھئی اس کو ثابت رکھنا وصل کے حالت میں یہ کیا ہے لحن ہے غلطی ہے بھئی جی اچھا دوبارہ پڑھو بھئی گراؤ حمزہ کو جی اب پتا چلے گا بھئی بی آسانی جی کون پڑھے گا جی بی آسانی اور کون پڑھے گا بھئی جی شاہ بھئی آسانی میں نے بتایا نہیں تھا بھئی علیف کبھی کبھر گر جاتا اس میں منقوس کے اس میں مقصور کے آخر سے ابھی پرسوں مثال گزری معنن بھئی معنن کس میں سے بھئی کونسی قسم ہے اس میں مقصور معنن بھئی اس کے آخر میں تو علیف نہیں میں نے بتایا اسے علیف کیا ہے تقدیرا موجود ہے کس کی وجہ سے گر چکا ہے التقائے ساکھنین کی وجہ سے اسی طرح فتن کا لفظ کرتے ہیں آپ جگہ جگہ آپ کو کہا جائے گا یہ اس میں مقصور ہے آپ حیران ہوں گے اس کے آخر میں تو علیف ہوتا ہے اس کے آخر میں تو علیف میں نے کیا بتلایا وہاں علیف تقدیرا موجود ہے کس کی وجہ سے گرد ہے التقائے ساکھنین کی وجہ سے گر چکا ہے اسی طرح عفا تو یہاں پر بھی علیف کیا ہے التقائے ساکھنین کی وجہ سے گر چکا ہے عفن بھئی عفن یہ عصن غالبا واوی ہے عصا ون تھا اصل میں کیا تھا عصا ون پھر واو متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو علیف بھی ساکھن اور تنوین والا نون بھی تو اجتماع ساکھن این آیا تو علیف کو کیا کر دیا گرا دیا کہہ رہ گیا عصن ہاں اگر علیف لام آجائے پھر وہ علیف نہیں گرے گا العصا پڑھیں کیا پڑھیں گے کیونکہ اب تنوین نہیں آئی تنوین آتی تو علیف گر جاتا اب تنوین نہیں تو علیف بھی نہیں گرے گا اس لئے علیف لام معنی پہ آئے تو پڑھیں گے علیف لام نہ ہو تو پڑھیں گے معنن فتح پر بھئی علیف لام آئے تو پڑھیں گے الفتح اگر علیف لام نہ ہو تو کیا پڑھیں گے فتن یہاں بھی عصا پر علیف لام آئے تو پڑھیں گے العصا علیف لام نہ ہو تو عصن تو آسان کے آخر میں نون ساکین آیا اور وہ ساکین اور اشترائیتو کے شروع سے حمزہ گر گیا تو شین بھی ساکین نون بھی ساکین شین بھی ساکین تو اب نون کو حرکت دی جائے گی اور اب ساکین ویڈا خوری کا خوری کا بیل کسر کسرہ کی حرکت تو نشترائیتو زارابتو زیدن بی آسان نشترائیتو جی بلکہ زیدن بھی نہیں پڑھیں گے بھئی کیا پڑھیں گے میم بات سے پہلے نون ساکین آیا تو وہ کسے بدلتا ہے میم سے زارابتو زیدن بی آسان نشترائیتو من عمرم بی درہمینی من عمرم بی درہمینی یہاں بھی میم سے بدل جائے گا سمجھ میں آیا بھئی پہلے کبھی پڑھا اس طرح ذابطے ہیں ان کے مطابق اسی طرح پڑھا جائے گا چلیئے بات سوالانا ترجمہ رہ گیا بھئی ترجمہ تو دیکھ لو زارابتو پٹائی کی میں نے زیدن زید کی بی آسان ایسی لاتھی کے ساتھ اشترائیتو ہوں کہ خریدا تھا میں نے اس لاتھی کو من عمرین عمرسے بی درہمینی دو درہم کے بدلے میں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی چلیئے الحمدللہ بلدارم بلدارم ترجمہ velled cache ترجمہ 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 سے موسیقی موسیقی